افلاہ من تزکتا وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے من کو ستھرا کر دی حس بغز تینہ کفر شرر نفع یہ ساری بیماریاں پرج دی اور اپنے اندر کو ستھرا کر دیا پاکیزہ ہو گیا صاف اور ستھرا اپنے من کو اس نے خوبصورت بنا لیا تد افلاہ وہ شخص کامیاب ہوا وہ شخص مراد کو پہنچا کون من تزکتا جس نے اپنا تز کیا نفس کیا جس نے اپنے باطن کے سفائی کی باطن کے سفائی کی باہر تو بڑا سوال سوال کے رکھا کلف لگے کپڑے بھی پہنے ایک داغ بھی لگیا تو کپڑے اتار دیئے ایک جو ہے وہ تریز بھی ٹوٹ گئی تو جو ہے وہ دوبارہ کپڑے کہا کہ نہیں یہ بھی لیے مناسب نہیں میں نے بڑی عالی نصد دعوت میں جانا ہے بڑا ہتمام کیا اپنی داری بھی رگڑ کے مونڑی کہ میں در اچھا لگو کیا کچھ نہ کیا اس ظاہرداری کے لیے کبھی بھی مانکے کند بھی دیکھیں کہ اندر گند کتنے ہیں اندر کتنی غلاستیں بری ہوئی ہیں اندر کتنی جو ہے وہ نجاستیں بری ہوئی ہیں بگز اندر ہس اندر کینا اندر نفرتوں کے بیچ اندر اُگے ہوئے ہیں اور وہ ایسے شجر بنے ہوئے ہیں کہ اس کے کانٹوں سے اندر زخمی ہو گیا ہوا ہے تو کہا پد افلاحہ کام یاب ہوا من تزکہ جس نے اپنا تزکیا گیا اپنے باطن کی سفائی کی اچھا باطن کی سفائی کیسے پتا چلے گا وَذَاقَ رَسْمَ رَبِّهِ جس کا اندر صاف ہوگا اس کے لبوں پہ رب کا نام ہوگا وَذَاقَ رَسْمَ رَبِّهِ اپنے رب کا نام جبا اپنے رب کا نام پڑا اللہ اللہ کی صدای دل نواز لگائی صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بنتا ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظرِ رحمت سے دیکھتا ہے اور اس کے ستر گناہ جل کے راک ہو جاتے ہیں تو جس نے اپنے من کو ستھرا کیا جس نے اپنے اندر کی سفائی کر دی فَسَلَّا اور اس نے نماز پڑھ سجدے میں سر جھوکا دیا جو اس کا بطا ہوگا وہ تقبر اور غرور میں نہیں پھیرے گا وہ اپنی پیشانی کو اس کی حضور چھکائے گا وہ کہتا ہے اس نے مجھے پیدا کیا اس نے مجھے تخلیق کیا اس نے مجھے عزت دی اس نے مجھے جوانی دی اس نے مجھے صحت دی اس نے ہواوں کے پشکیزے پر لتنوں کے قریب لگ دی اس نے وافر پانی مجھے دی آسمان کے چھت تان دی زمین کا فرش بچھا دیا کتنا کچھ میرے مالک نے مجھے عطا کیا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے حضور سے جدا بھی نہ کر اس کے حضور اپنی پیشانی کو بھی نہ رکھوں اس شخص سے بدبخت اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اپنے رب کو بھی نہیں پوچھتا یارو صبح کے وقت جب فدا آتی ہے نا اللہ اکبر کی تو چڑیاں بھی جاگ اٹھتی گھونسوں سے پرندے بھی نکلتے ہیں اور وہ بھی اللہ اللہ پکا رہے ہوتے ہیں کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ چڑیاں تو اللہ اللہ کر رہی ہیں اور وہ اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود لمبی تان کے سویا ہوا ہے اٹھو اور اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر کے اپنے پیشانیوں کو سجدوں کی آمرو دو وہ پیشانی جو اللہ کے حضور چھکتی ہے کل قیامت کے دن چمکتی ہوگی اور اس کے نور اور اس کے اجالوں سے پورے میشر کے اندر روشنی ہو رہی ہیں تو کہا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جس طرح سوکھی سڑی گھاس کے اندر کوئی شجر سایہ دار ہوتا ہے جو پوزیشن وہاں اس درخت کی ہے ذکر کرنے والے کی کفیر اس انداز سے ہے فَسَلْنَا اور نماز پڑی اللہ کے حضور سجدہ دے بَلْقُسِرُنَا الْحَيَاتَ الدُّنِيَا کہا تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں یہ انسان کی کمزوری بیان فرمائے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں حضور میں مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو یہ بخاری شریف کی روایت ہے پتہ نہیں لوگوں کو کیوں فکر ہے کہ امت مشرک ہوگی حضور فرماتے ہیں مجھے کوئی ڈر ہوں کہ میرے بعد تم شرک کرو میری امت شرک پہ جمع نہیں ہو سکتا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار بن جاؤ گے براج ہماری کانوں تک بلکہ سر تک دنی ہو میرے زندگی کا مقصد ہی دنیا ہوگا کماؤ جمع کرو عجیب چکر دھوڑ لگی ہوئی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے وہ کیا کہا تھا اکبرالعبادی نے کیا بتائیں احباب کیا کارنامائیں کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے کیا زندگی کا یہ مقصد ہے انسان کے زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ مقصد کچھ اور ہے یہاں رہ کر اپنے رب کا قرق پائے اس کی پیشانی سجدوں سے آج نہ ہو مالک کے لئے اس کا دل دھڑکے یہ ہے اس کا مقصد